کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اس کرسپس پر کیا آپ کسی کو یہشو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں؟ کیا آپ استحار پر اس کے پریم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ ابھی تک اسے نہیں جانتے ہیں؟ اور یدی نہیں آپ بتانے چاہتے ہیں تو کیوں؟ میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کارکرم میں آپ کا سواگت ہے آپ کے اس دھرتی پر کتنے کرسپس بچے ہیں؟ یہ جیدی آپ باستہ میں یہشو پر بشواس کرتے ہیں تو اتنا ڈھرامنا پرشن یہ نہیں ہے کیونکہ آپ کا انتکال بلکل نشجد ہے تو چلیے میں بشے بھر لیتا ہوں آپ کا سب سے ادھیک پریم کرنے والا بیکٹی کون ہے؟ جو ابھی تک یہشو کو نہیں جانتا ان کے اس دھرتی پر کتنے کرسپس بچے ہیں؟ سترین شتابی میں جان اوین نام کے ایک بیکٹی نے کہا تھا شیطان کی سب سے بڑی سفلتا لوگوں کو یہ سوچنے کے لیے پریدیت کرنا ہے اپنے انت کلیان پر بچار کرنے کے لیے اور مرنے سے پہلے کافی سمیں ہے یہاں اسی بشے میں یہشو کہتا ہے بائیوری میں لکھا ہے لیوکا بارہ سولہ سے اکیس بچن میں اس نے ان سے ایک درشتانت کہا کہ کسی بھنوان کی بھومی میں بڑی اوپج ہوئی تب وہ اپنے مند میں بچار کرنے لگا کہ میں کیا کروں کیونکہ میرے یہاں جگہ نہیں جہاں میں اپنی اوپج اتیادی رکھوں اور اس نے کہا میں یہ کروں گا میں اپنی بخاریاں توڑ کر انہیں اور بڑی بناوں گا اور وہاں اپنا سب ان اور سمپتی رکھوں گا اور اپنے پرانڈ سے کہوں گا کہ ہے پرانڈ تیرے پاس بہت ورشوں کے لیے بہت سمپتی رکھی ہیں چینکر کھاپی اور خوشی سے رہے پرنت پرمیشور نے اس سے کہا ہے مرک اسی رات تیرا پرانڈ تیرے لے لیا جائے گا اب جو کچھ تنہیں اکھٹا کیا ہے وہ کس کا ہوگا ایسا ہی وہ منوشو بھی ہے جو اپنے لیے دھن بھٹوڑتا ہے پرنت پرمیشور کے درشتے میں وہ دھنی نہیں ہے یدھی آپ باسطم میں اس ویکتی سے پیار کرتے ہیں جو ابھی تک ایشو کو نہیں جانتا ہے تو اسے تب تک نہ چھوڑیں جب تک کہ بہت دیر نہ ہو جائے کیونکہ ان کا انتکال دھا اوپر لگا ہے یہ پرمیشور کا تازہ وچن ہے آج آپ کے لیے موسیقی